دیکھیں کیریئر کاؤنسلنگ میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کا اپٹی چوٹ اپٹی چوٹ سے مراد یہ ہے بچہ ایسا ہے جو گھر میں کوئی بھی چیز حراب ہوتی ہے جو اس کو ہودی کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جلدی سیکھ لیتا ہے اور صحیح بھی کر لیتا ہے یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے یہ آپ کی میٹرک لیول سے اس طرح کی تو ہم اپنی پروفیشنل لائف میں دیکھتے ہی رہتے ہیں ہر بندہ اپنی جواب سے اپنے پروفیشنل سے جو انا نا خوش ہوتا ہے یا سیٹسپائی نہیں ہوتا اس کی مین ریزن ہی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کیریئر کاؤنسلنگ پر بات کروں گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے ایک وقت تھا جب ہم اپنے بچوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی بڑے ہو کے آپ نے کیا بننا ہے تو عموماً آگے سے جواب ملتا تھا کہ جی ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے یا ہم جناب ڈینٹسٹ بنیں گے یا پائلٹ بنیں گے یہ تین چار پروفیشنز ہوتے تھے اور اس کے علاوہ نہ پیڈنٹس کو پتا ہوتا تھا زیادہ اور نہ بچوں کو اب جو مارڈرن جو ہماری آج کی لائف ہے اس میں ہزاروں قسم کے کیریئرز موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جب عبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو روزی کا ذریعہ ہے اس کی تقسیم بھی بہت زیادہ کر دی ہے اس سے پہلے جب شروع کے میں انسان تھے تو وہ صرف ان کے پاس زیادہ زیادہ کھیتی باڑی اور ذراعت یہی ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا لیکن اب آج جو اتنی مارڈرن لائف ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ جو عبادی بڑھ گئی ہے پوڑی دیری کے لئے اگر آپ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو ٹیکنالوجی میں اور دوسری چیزوں میں ایڈوانس نہ کیا ہوتا تو آج کے دور میں پھر یہ سارے انسان اپنی روزی کمانے کے لئے کیا طریقہ احتیار کرتے اب ہر بندہ تو ذراعت میں نہیں جا سکتا تو اس سے روزی کی جو تقسیم ہے وہ مشکل ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب آج کے دور میں ہمیں اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ دی ہے کہ جب جون جون عبادی بڑھتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ بھی آتی گئی اور روزی کے کمانے کے جو ذریعے ہیں وہ بھی بڑھتے چلے گئے آج کے دور میں ہزاروں قسم کے پروفیشنز موجود ہیں اب میں آتا ہوں کہ ہماری جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ کیوں ضروری ہے دیکھیں کیریئر کاؤنسلنگ میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کا اپٹی چوٹ اپٹی چوٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ایبیلٹی رکھی ہے کسی کام کو کرنے کی وہ کیا ہے یعنی وہ ایبیلٹی کسی بخصوص کام کے لیے کسی شخص میں زیادہ ہے کسی شخص میں کم ہے جیسے ایک مثال لے لیں ایک بچہ ہے اس کو تاریخ بہت زیادہ یاد رہتی ہیں تاریخیں یاد رہتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ہسٹورین بن سکتا ہے یعنی اچھا تاریختان بن سکتا ہے اب ضروری نہیں کہ وہی بچہ ایک اچھا ٹیکنیشن بھی ہو یہ میں نے ہود یہ چیزیں دیکھی ہیں ایک بچہ ایسا ہے جو گھر میں کوئی بھی چیز حراب ہوتی ہے جو اس کو ہودی کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جلدی سیکھ لیتا ہے اور صحیح بھی کر لیتا ہے اب یہ ایک اچھا ٹیکنیکل مائنڈ رکھتا ہے یہ ایک اچھا ٹیکنیشن بن سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہو اسی طرح ایک بچے میں ایسی ابلیٹی ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے تو یہ ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ شب سے ایک اچھا پائلٹ بن سکے تو اس طرح ہر بندے کے اندر اپنا ایک اپٹیچوڈ ہے اور اس اپٹیچوڈ کو فائنڈ کرنا تلاش کرنا ڈسکور کرنا یہی کیریئر کاؤنسلنگ کا اصل مقصد ہے اب یہ تلاش کرنا تو پروفیشنل کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی اتنا آسان نہیں ہے تو بچہ ہوت سے کیسے کر سکتا ہے اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی اس بات کا حیال رکھنا چاہیے کہ اس مارڈرن دور میں جہاں پہ آپ کے باس اتنے زیادہ پیشے ہیں اتنے زیادہ کام ہیں تو اس میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر نیچرل ایبیلٹی کس کام کو کرنے کی زیادہ ہے جب آپ اپنے اپٹیچوڈ کے مطابق کام کریں گے تو آپ لائف میں کبھی نہ تو نہ کام ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں شاید کسی غلط شعبے میں آ گیا ہوں یا آپ بوریت محسوس نہیں کریں گے اپنے کام سے اس کے برقس اگر ایک ایسا کام ہے جس کا آپ کو شوق بھی نہیں ہے یا وہ کام کرنا آپ کے لئے مشکل ہے آپ کی نیچرل ایبیلٹی میں وہ شامل ہی نہیں تھا وہ کام آپ اپنے ایپٹیچوڈ کے اگینسٹ جا کے وہ کام کر رہے ہیں بھلے وہ سٹڈیز ہیں یا اس کے بعد ان سٹڈیز کی بیس پہ اس کی جاب ہے وہ آپ نے صرف اس لئے سٹڈی کیا یا صرف اس لئے وہ پیشہ احتیار کیا کہ جی آپ کے ابو نے بولا تھا یا باقی لوگ کر رہے تھے تو آپ نے بھی کر لیا اور جبکہ آپ کا اپنا ایپٹیچوڈ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس سے آپ ساری زندگی پریشان ہوں گے آپ اپنے پیشے کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر سکیں گے اور آپ اپنی زندگی میں کبھی اس میں ایک تو خوشی کا انصر بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کامیابی کا انصر بھی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے ایپٹیچوڈ کو فائنڈ کریں اور یہ اس چیز کی تلاش کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کے اندر نیچرل ایبیلٹی کیا ہے آپ کا پیشن کیا ہے اسی چیز کو پھر اپنا پیشہ احتیار کریں اسی چیز کو اپنا پیشہ بنائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ یہ جو پیشہ میں احتیار کرنا چاہ رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ اب اس کا سکوپ بلکل ہی ہتم ہو گیا ہے یا اس میں بندیں بہت زیادہ آگئے ہیں یہ چیز بھی دیکھنی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ میں دیکھنی ہوتی ہیں تو پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ بچے کوئی بھی تعلیم کا جو بھی شعبہ رکھنا چاہیں وہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں اپنے پیڈنٹس اگر ان کے پڑے لکھے ہیں ان سے مشورہ کریں بڑے بہن بھائیوں سے مشورہ کریں آپ کے اگر اچھے ٹیچرز اویلیبل ہیں تو ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کوئی آپ کا پڑا لکھا کزن موجود ہے اس سے مشورہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ پروفیشنل کیریئر کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں ہماری حدمات بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے یہ آپ کی میٹرک لیول سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی جب آپ نے میڈل کے بعد آٹھویں جماعت کے بعد جب آپ نے یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ میٹرک میں ہم سائنس پڑھیں یا آرٹس پڑھیں اسی طرح ہم اگر سائنس پڑھ رہے ہیں تو ہم بائیو پڑھیں یا کمپیوٹر پڑھیں اسی طرح پھر میٹرک کے بعد ہم انٹر میں کون سے سبجیکٹس رکھیں ڈپلومہ کریں ایف ایسی کریں ایف ایسی پری میڈیکل کریں پری انجینرنگ کریں آئی سی ایس کریں اسی طرح پھر انٹر میڈیٹ کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب ہم آگے بی ایس آنر کس میں کریں جیسے انجینرنگ میں ہی اگر ہم دیکھیں تو کتنی زیادہ فیلڈز ہیں میکینیکل سے لے کے الیکٹریکل الیکٹرانکس تک اور آٹومیشن تک تو یہ ہر جگہ پہ ہمیں ضرورت پڑھے گی پھر اس کے علاوہ جب آپ بی ایس آنر اگر آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جیسے اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ سپیشلائزیشن کس میں کریں اسی طرح اگر آپ بی ایس آنر کے بعد ایم ایس کرنا چاہ رہے ہیں یا پی ایش ڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑھتی ہے تو کیریئر کاؤنسلنگ کے بغیر آپ اپنی زندگی میں اگر چلیں گے تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ غلطی کرنے کی صورت میں اپنی زندگی میں پھر بار میں پریشانی کا سامنا کریں اور عموماً دیکھیں ایسا ہوتا ہے ایسا دیکھا گیا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے پروفیشن میں ہوش نہیں ہوتے وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم فلان کام کرنا چاہتے تھے جو ہم نے نہیں کیا اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ سوچتا ہے کہ میں فلان کام کروں گا حالانکہ وہ کام بلکل بھی اس کے لیے نہیں ہوتا وہ اس کے اپٹی چوٹ کے ہی ہلاف ہوتا ہے یہ چیز اس بچے کو بھی نہیں پتا ہوتی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے کہ بولا کہ میں جب کیریئر کاؤنسلنگ میں کسی کو ہلپ دیتا ہوں تو میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں جیسے ایک مثال ہے ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے آرمی میں جانے کا بہت شوک ہے اب اس نے کتنی ساری چیزیں ہیں دیکھنے والی کہ سائیکولوجیکلی یہ کیسا ہے اس کی فیزیکل جو برداشت ہے وہ کیسی ہے یہ گھر سے دور رہ سکتا ہے یا نہیں یہ رات کو جاگ سکتا ہے یا نہیں اب یہ چیزیں بھی تو ہم نے دیکھنی ہے ایک بچہ اس کو انجینئر بننے کا بہت شوک ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس کی فیملی کے حالات ایسے ہیں یا اس کی پرسنل لائف ایسی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتا اور زیادہ تر جو ہمیں پتا ہے کہ جو انجینئرنگ کی سائٹس ہوتی ہیں یا پروڈکشن یونٹس ہوتے ہیں وہ شہروں سے باہر ہوتے ہیں تو عموماً جو انجینئرز ہیں یا ٹیکنیشنز ہیں ان کو وہاں پہ جا کے اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ رہنا پڑتا ہے تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے یہ دیکھے بغیر ہم اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے بات کی لائف میں ہمارے لئے پرابلم آتی ہے بعد میں جب اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑتی ہے تو پھر ہم ناہوش ہوتے ہیں کہ یہ میں کہاں پاس کیا ہوں اس طرح کی تو ہم اپنی پروفیشنل لائف میں دیکھتے ہی رہتے ہیں ہر بندہ اپنی جواب سے اپنے پروفیشنل سے جو انا ناہوش ہوتا ہے یا سیٹسفائی نہیں ہوتا اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیشن کے مطابق اپنے اپٹیچوڈ کے مطابق ہم نے اپنا پروفیشن چوز ہی نہیں کیا ہوتا تو آپ کیریئر کاؤنسلنگ لازمی لیں یہ سمپل سی بار کہ جی میٹرک نے کہہ دیا جی بچپن میں ساری دن دی ہم یہ کہتے رہے کہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے جب ایف ایسی کی پتا لگا میرٹ نہیں بنا اس کے بعد بس جو راستہ ملا ادھر چلے گے تو اس سے ساری حرابی پیدا ہوتی ہے تو آپ ٹائم لی اپنے بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف لے کے آئیں تاکہ بچے آپ کے بہتر فیصلہ کریں اور اپنی زندگی میں بہتر کام کر سکیں اور اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ایک اچھے شہری بن چکے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی بہت شکریہ اللہ حافظ